آج ہم موجود ہیں کیفے ڈان میں میرا نام عبدالکازررند ہے یہ کیفے میں نے اکتیس دسمبر دوہزار تئیس کو سٹارٹ کیا تھا یہ ایک بہت عدوی اور سیاسی مرکز ہوتا تھا جہاں شاعر، عدیب، صحافی، موسیقہ اور آٹسٹ آتے تھے تو پیچھے میری تشویر لگی ہوئی ہے کیفے ڈان جنارور پہ ہوا کرتا تھا یہ ساری ہینڈ میڈ ہیں یہ ہماری ساری خاندانیہ یہ ڈاڑر میں بنتی تھی ڈاڑر بلوستان کا شیفلٹ تھا یہاں پہ ایسلا سازی کا بہت بڑا مرکز تھا تو ان بندوں کو ڈاڑری بندوں کے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہاں ہینڈ میڈ ہے اور دنیا میں ہینڈ میڈ چیزوں کی بہت بڑی ویلی ہوا ہے اس وقت لوگ چائے پینے کے لیے اکٹے ہوتے تھے اب جو ہے سلسلہ وہ ویسا نہیں رہا کسی صرف چائے کے ہوتل میں آپ جائیں تو وہاں آپ گفتگو نہیں کر سکتے اندر شور اتنا ہوتا ہے تو یہاں آکے ہمیں کم سکم یہ یہ تبدیلی نظر آئی ہے السلام علیکم تو آج ہم موجود ہیں کیفے ڈاؤن میں ہمارے یہاں پر جمعیز بان ہیں وہ ہیں عبدالقادری صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا میرا نام عبدالقادریند ہے یہ کیفے میں نے اکتیس دسمبر دوہزار تیس کو سٹارٹ کیا تھا یہ نیو سبزل روڈ پر ہے اگر آپ سمگلی روڈ سے آئیں گے تو لیفٹ کے سروس روڈ کو لیں اور پھر آپ کیفے ڈاؤن پر پہنچیں گے اگر آپ سپنی روڈ سے آئیں گے تو رائٹ کے سروس روڈ کو لیں گیریجز کے بعد جن پمپ آئے گا اس کے صدق کیفے ڈاؤن ہے تو کیفے ڈاؤن ہم نے ایک ڈیزائن کیا ہے اس کا ایک ریفرنس ہے اس کا بہت بڑا کوئٹا میں یہ ایک بہت عدوی اور سیاسی مرکز ہوتا تھا جہاں شاعر، عدیب، صحافی، موسیقہ اور آٹسٹ آتے تھے تو پیچھے میری تصویر لگی ہوئی ہے کیفے ڈاؤن جناروں پہ ہوا کرتا تھا یہ کس دور کیا ہے؟ یہ تک زلزلے کے بعد پھر ففٹیز میں بنی ہے یا جب بنی ہے تو یہ ایٹی ون، ایٹی ٹو میں یہ کیفے بند ہوا اس کے بعد پھر چالیس سال کے بعد ہم نے اس کیفے ڈاؤن کی لیگیسی کو ریوائیو کیا ہے کہ یہاں دوست آئیں موسیقی سنیں یہاں کتابیں رکھی ہیں موسیقی ہے، ادب ہے، کلچر ہے، آرٹسٹ ہیں تو اس کو باقیدہ طور پر اس کو باقیدہ فائن آرٹس کے جو ڈیزائنر ہیں انہوں نے فائن آرٹس کیا ہے بلوستان یونیورسٹی سے اور ان سی اے سے سادیہ راٹھور ان کا نام ہے یہ انہوں نے ریزائن کیا ہے تو یہ ایک ٹیم سے بنا ہوا ہے یہ اس کی کلر، اس کی سیٹنگ یہ سب کچھ ایک ڈیزائن سے ہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں جس لگیسی کو بھی بلقرار بڑھتا ہے جو کہ ٹیپ کی کیسٹ کی لگیسی ہے آج کل کی موڈرن دور میں اس کو بلقرار بڑھتا ہے آپ کو خیال کیسے ہیں ابھی میں اس کو اور بھی آپ کے سمجھے بڑھاتا ہوں آپ تھوڑا سا ہی در فوکس کریں تو میں آپ کو وہ پرانا بھی آپ کو سنا سکتا ہوں یہ عزیز میاں ہے مختلف گانے ہیں تو یہ میں نے گراما فون کے ریکارڈ بھی رکھی ہیں کیسٹ بھی رکھی ہیں میں نے وہ پرانے اس کو ریواب رکھا ہے پیچھے لالٹین لگے ہوئے ہاتھ کے بنے ہوئے کونٹ ہیں کلاسک چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو منٹرین کر کے آپ نے اس سے رکھا ہوا ہے ایسے ہے کہ میں ذاتی طور پر تو کتاب کا بندہ ہوں میری پاس لیبریری ہے میری اپنی جامدرک اس میں کوئی چار ہزار کتابیں ہیں نایاب بندوکے ہیں ڈاگ ٹکٹہ ہیں سکھے ہیں چاندی کے سونے کے بادشاہوں کے سکھے ہیں ریاست اکالات کے سکھے ہیں تو میرے پاس لیبریری پلس میوزیم ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ سکھے آپ کیسے دور کے ہیں یہ مختلف دور کے ہیں یہ تو میں نے سمبولک لگائے ہیں میرے پاس بہت قدیم سکھے بھی ہیں کشانڈ ڈینسٹی کا سکھا میرے پاس سونے کا ایک سکھا ہے کشانڈ ڈینسٹی کا جس کی عمر کوئی سکھے کی عمر اس وقت سولہ ستارہ سو سال ہے جیسے اس طرح سے مختلف چیزیں ہیں یہ ساری ہینڈ میڈ ہیں یہ ہماری ساری خاندانی ہے یہ ڈاڑر میں بنتی تھی ڈاڑر بلوستان کا شیفل تھا یہاں پہ اسلحہ سازی کا بہت بڑا مرکز تھا تو ان بندوں کو ڈاڑری بندوں کے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہاں ہینڈ میڈ ہے اور دنیا میں ہینڈ میڈ چیزوں کی بہت بڑی ویلی ہوا ہے تو یہ ساری ہاتھ سے بنی ہے اور نفاست سے بنی ہے کہ مشینی یہاں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہ نایاب بندوں کے ہیں اور تلواریں خنجر یہ ساری ہینڈ میڈ ہیں ویلکم ویلکم آپ کا ویلکم آپ چائے پیئے انجوائے کریں چائے بھی ایسی آپ کو کہیں نہیں ملے گی بہت شکریہ اس وقت لوگ چائے پینے کے لئے اکٹے ہوتے تھے اور چائے ہی کافی تھی دونوں کے لئے بزنس کے لئے بھی اور جو لوگ ہم جیسے چائے پینے والے تھے ان کے لئے تو ہم جب چائے پیتے تھے وہ ہماری تسلیح تھی وہ ہمارا ایک طرح سے ایکسکرشن تھا ہمارا ریلیکسیشن کا ایک وقت تھا اور وہی چار آنے جو اس کو ملتے تھے بزنس کو کون کے لئے کافی اندروں میں ہوا کرتا ہے اب جو ہے سلسلہ وہ ویسا نہیں رہا ہے اب چائے کی جو جو سلسلہ ہے وہ میں ان سے بزارش کر رہا تھا آج صبح ہی کہ اب جو چائے اگر آپ کسی صرف چائے کے ہوتل میں آپ جائیں تو وہاں آپ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں اندر شور اتنا ہوتا ہے لیلے آپ دوسرے شخص سے کوئی سیریس گفتگو کوئی بھی گفتگو نہیں کر سکتے آپ وہاں چائے پیئے اور اٹھ کا نکل جائیں یہ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں آکے ہمیں کم سکم یہ تبدیلی یہ نظر آئی ہے کہ وہی پرانا وقت جو ہے وہ یہاں آپ باگے انجوائے کر سکتے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ قادر صاحب کا یہ پروگرام آگے بڑے اور چلے اور یہ اس کو چائے کی بنیاد پر یہ اس کو برداشت کر سکے اللہ کرے گے ایسا ہو